حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم جب تدفین رسول سے فارغ ہو کر واپس آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جب مرقد اطحر میں سلا دیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رو رہی تھی بارہ ربیو الاول کو یہ ربیو الاول کی بارہ تاریخ جو ہے میرے عزیز نوجوانوں یاد رکھنا یہ مدینہ طیبہ میں دکھ کا دن تھا اور غم کا دن تھا سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اس قدر غم زدہ تھی اس قدر مغموم تھی کہ فرماتی ہیں آج کے دن جو مجھ پر غم ٹوٹے ہیں اگر میرے ان غموں اور میرے ان دکھوں کا کچھ حصہ چمکتے ہوئے سورج پہ پڑ جائے تو اس کی روشنی ختم ہو جائے وہ بے نور ہو جائے اس کی تابانی ختم ہو جائے اگر غموں کا وہ کچھ حصہ جو میرے دل پہ ٹوٹا ہے سورج پہ پڑ جائے یہ ربی الاول کی کونسی تاریخ تھی بارہ تاریخ جو ہے یہ وفات ربوی کی تاریخ ہے جس کو یہاں کے نادان دوستوں نے عید کا دن بنا دیا ہے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن پر کس کو خوشی ہوتی ہے بھئی نہیں ہوتی تو ہے دشمنان اسلام کو تو خوشی ہو سکتی ہے اس دن جس دن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یہودیوں کے گھر میں جشن تھا نصرانیوں کے گھر میں جشن تھا لیکن مسلمان عشق بار تھے فرمایا سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علیہ مسائب لو انہا سبت علیہ سرنا لیالیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اس دن میرے احساسات مجروح ہوئے میرے جذبات زخمی ہوئے جس دن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا چھوڑ دی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے پوچھا میرے اببا کو کہاں چھوڑ کر آئے ہو عرض کیا فاطمہ ہم تیرے والدِ گرامی کو مرقد میں قبر میں سلا کے آئے ہیں سیدہ فاطمہ نے پوچھا رحمتِ عالم کے جسدِ اطحر پہ تم نے خاک بھی ڈالی ہوگی نہ مٹی بھی ڈالی ہوگی عرض کیا ہاں بنتِ رسول خاک ڈال کے آئے ہیں زہروں قطار برف پڑی فاطمہ کی آنکھے کہنے لگی وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے محمدِ عربی کے جسم پہ مٹی ڈالی وہ دل کہاں سے لائے تھے وہ دل کہاں سے لائے تھے کہ تم نے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ مٹی ڈالی تقدیر مسکرہ رہی تھی کہ فاطمہ اس دنیا میں جو بھی آئے گا اسے اس مرحلے سے گزرنا ہوگا لوگ موت سے گھبراتے ہیں اور قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُونَ تم ڈرو گھبراؤ یا بھاگ جاؤ وہ ٹھیک وقت پر تمہیں ملنے والی ہے قُل اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُونَ دھرتی کے سینے پر جب انسان چلتا ہے حدیث میں اِنَّ الْأَرْزَ لَتُنْعَدِي قُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَاللَّهِ یہ دھرتی روزانہ ستر مرتبہ ندا دیتی ہے انسان کو یَبْنَ آدَمْ قُلْ اُوْمَا شِئْتُمْ وَسْتَحَئِتُمْ اوہ ابن آدم میرے سینے پر چلتے ہونا جو مرضی آئے کھاؤ پیو کوچھ عرصہ کے بعد تم نے میرے پیٹ میں بھی آنا ہے تمہاری پسلی سے پسلی ملا کے پوچھوں گی کہ کیسے جیئے تھے اپنی راحتوں میں انجام کو نہ بھول جانا اپنی خوشیوں میں موت کو نہ بھول جانا کہ وہ ٹھیک وقت پہ آنے والی ہے